موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم آج آپ کے لئے ایک ایسا عمل روحانی وظائف چینل آیا ہے اس عمل سے آپ کے نصیب بدل جائیں گے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہزاروں حاجتوں کو منٹوں میں پورا فرما دے گا اللہ پاک اس وظیفہ کرنے والے کے لئے اپنی خاص نظر رحمت عطا فرمائے گا اور جو کوئی وظیفہ کر رہا ہوگا اللہ پاک اس کے لئے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کی حاجات کو پورا کراؤ اس بندے کی خواہشات کی تکمیل کراؤ تو آپ آج کا یہ وظیفہ ضرور کریں آپ نے بہت سے وظائف دیکھیں ہوں گے لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اللہ پاک کے دو ناموں کا یہ عمل ہے اور ان ناموں کی براقات بھی بہت زیادہ ہیں جس مقصد کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جائے جس مقصد کے لئے بھی اس کو پڑھا جائے اس میں تو کامیابی آپ کا مقتر بن جائے گی تو ایک میری بہن ہے وہ کہتی ہے کہ میرے حالات بہت خراب تھے میرے شوہر کو اچھا کاروبار نہیں مل رہا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان تھی میں نے چند دن یہ عمل کیا اور اب میرے شوہر کو سعودی عرب میں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اور ایک اچھا کاروبار مل چکا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اور میری اور بھی بہت سی خواہشات تھی اس وظیفے کی برکتوں سے میری تمام حاجتیں بوری ہو رہی ہیں اور خاص کر کے میری وہ بہنیں جو کہ اپنی بگڑی ہوئی اور نافرمان اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور فرمابردار بنانا چاہتی ہیں تو آج ان کے لیے بھی ایک خاص وظیفہ بتایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے آپ کے فرمابردار ہو جائیں گے آپ کی ہر بات مانیں گے آپ جس طرح سے انہیں چاہیں گے اس طرح سے انہیں لگائیں ایک آپ کے ساتھ بدزبانی نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان میں بہت زیادہ بدلاؤ آ جائے گا تو آپ یہ عمل ان کے لیے بھی میری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی نافرمان اولاد کے لیے تو ان کے لیے بہت خاص وظیفہ آج آپ کے لیے لے کر آوں گی تو آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل روحانی فضائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ ایبل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی بہن سکے روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین اللہ پاک کے دو نام یا فتاحو یا نافعو یا فتاحو یا نافعو یا فتاحو کا معنی ہے اے کھولنے والے یا نافعو اے نفع دینے والے یا فتاحو کو پڑھا جاتا ہے بہت سی مشکلات کے حل کے لیے بہت سی پریشانیوں کے حل کے لیے تو رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا یہ بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے جانی اور مالی نقصان سے بچنے کا بہت ہی آزمودہ ترین حل ہے ہر کام میں فتاح اور کامیابی نصیب کرنے کے لیے ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کہیں پر یا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہر کام ہوگا جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں کامیابی ملے گی مکان گاڑی بنگلہ ہر چیز ملے گی انشاءاللہ عزوجل بس اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کامل یقین رکھتا ہے جو کوئی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتا ہے اللہ پاک اس کے یقین اور اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا ہے تو اس کی حاجتوں کو پورا کرنا بس اس کا کام ہوتا ہے لئے بس بندہ بندے کو مانگنے کا صلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے تو جو کوئی بہنیں اور بھائییں چاہتے ہیں ان کا دل منور ہو جائے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز فجر کے بعد سیونٹی ون ٹائم یعنی اکتر مرتبہ یا فتاح جللہ جلالہو کو پڑھ لیتا ہے اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا اور حق کے راستے کا حجاب اس سے ہٹا لیا جائے گا اور اسے انشاءاللہ تمام عمور میں آسانی ہوگی اور رزق میں برکت عطا کی جائے گی اس کے علاوہ جو کند ذہن لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی سبق وغیرہ یاد نہیں ہوتا جہاں بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں امتحانات کے لئے لیکن جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے پیپر دینے بیٹھتے ہیں تو کوئی سوال لکھنے بیٹھتے ہیں تو فورن سے سارا کا سارا بھول جاتا ہے تو کند ذہن کے لئے چینی کی رکابی چینی کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس پر یا فتاحو یا نافیو کو ایک بار لکھ کر زبان سے چاٹے تو ذہین ہو جائے گا اور جو سات بار پڑے اس کا دل کی تاریخی جاتی رہتی ہے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تینشن کا شکار نہ چاہتے بھی ان کے دل و دماغ سے تینشن پریشانیاں نہیں نکلتی کچھ ذرا سا بات کر دے رونا آ جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دل نرم سے نرم ہوتا جا رہا ہے کوئی بھی بات کسی کی برداشت نہیں ہوتی ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دل پر تیر برسا رہا ہے اور ہمارے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے تو یہ حب کا بھی بہت خاص ترین وظیفہ ہے دل بہت مضبوط ہو جائے گا آپ نگاہ کرنا ہے ایک چینی کی رکابی پہ یا فتح ہو یا نا فے ہو کو دو بار لکھ کر اس کو اپنی زبان سے چاٹنا ہے تین دل لگاتار یہ عمل کریں انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا تو آپ اپنی بہت بڑی حاجت بہت بڑی خواہش جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی اور اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں انشاءاللہ اس کی بہت فضیلتیں ہیں بہت برکتیں ہیں تو یا نا فے ہو کو بطور وظیفہ کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے مال و دولت کی کمی نہیں رہتی بے اولادوں کو اولاد جسی نعمت عطا ہوتی ہے بگڑی اولاد نیک اور فرماوردار ہو جاتی ہے خامد اور بیوی کے درمیان پیار بڑھتا ہے اچھے اور نیک رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں جتنے بھی مسائل ہوں اس وظیفے کو بابندی کے ساتھ کرنے سے بہت جلد حل ہو جاتے ہیں نظرِ بد، کالا، جادو، بندش، جنات، سہر و آسیب اور ہر قسم کے نحس اثرات کو ختم کر دیتا ہے یہ عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ نمازِ فجر کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں نمازِ فجر جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سیونٹی ون ٹائم یعنی اکتر مرتبہ کوئی سابی درودِ پاک پڑھنا ہے پڑھنا آپ نے سیونٹی ون ٹائم ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ دو نام یا فتاحو یا نافعو یا فتاحو یا نافعو اس کو آپ نے تین سو بار پڑھ لینا ہے یا فتاحو یا نافعو تین سو بار پڑھیں اور پھر آخر میں پھر سے سیونٹی ون ٹائم آپ درودِ پاک پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کی ہر دعا ہر حاجت کو پورا کر دے گا آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا آپ جو بھی حاجت جو بھی تمنہ رکھتے ہیں اللہ پاک اس کو پورا فرما دے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کروحانی وظیفہ جو ارحانی وظائفہ چینل آپ کے لئے لائے ہے تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے تو بگڑی اور نافرمان اولاد کو قابو کرنے کے لئے یا نافعو صرف لفظ یا نافعو کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تسبیح یعنی سو بار چینی پر پڑھ کر کسی بھی چیز میں مکس کر کے بچے کو کھلا دیں تو یہ عمل آپ نے اکیس دن لگاتار کرنا ہے آپ کا بچہ ایسا فرما بردار ہو جائے گا کہ لوگ مثالیں دیں گے تو مزید وظائف کے لئے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس وظیفے کی عام اچازت ہے دروتے پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کو ضرور پیش کریں ملتے ہیں اپنے کے لئے ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ ملتے ہیں